مدینے میں ہجرت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عائشہ کی رخصتی مانگی اس لیے کہ اب قرآن اتر رہا تھا اب مسائل آ رہے تھے اب ضرورت پڑھ رہے تھے اور مرضی اس کی تھی کہ اب بتانے والا تو کوئی ہو میرا نبی وہ جو میں نے تیرے لیے ڈھونڈ کی رکھے تھی کہ شریعت کے مسائل قیامت تک آنے والی ایک خاتون بتائے گی اب اسے لے آؤ اپنے گھر میں اب ہم عورتوں کے مسائل اتارنے والے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے رخصتی مانگی حضرت ابو بکر صدیق نے رخصتی دی اور کیسے دی حضرت عائشہ خود بیان کرتی ایک دن میں نے دیکھا حضور کی گھر والیاں کچھ ہمارے گھر میں عورتیں آئیں میری اممہ سے کچھ باتیں کرتی نہیں تھوڑی دیر کے بعد میری اممہ نے مجھے بلایا عائشہ آئی در آمیں آئی تو ان خواتین نے رل مل کے میری آنکھوں میں سرما ڈالا میرا مو دھولایا مجھے اچھے کپڑے پہنائیں کپڑے پہنا کر ساری بیٹھ کر مجھے مبارک بات دینے لگ گئیں کہ مبارک ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئید الحنبر رہی نہ مہدی نہ باجے نہ ڈھول نہ گانے نہ دے گئیں کچھ بھی نہیں مجھے تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکر بٹھا دیا گیا توجہ دینا اگلی بات پر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا حضرت سعید مدینہ کے صحابی تھے حضرت سعید کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور تھوڑا بچا کر میرے حوالے پیالہ کیا کہ اب تو پی اب حضرت عیشہ کہتی ہے میں شرما بھی رہی تھی کہ کیسے پیوں دولہن شرم و حیاء والی ہوتی ہے لیکن جذبہ دین کا اور محبت اتنی تھی کہ میں پیالے میں دیکھتی رہی کہ نبی پاک نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے میں نے بھی اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر دودھ کے دو گھونٹ پی لیا اب جو دودھ پھر بچ گیا تو جو میرے آگے پیچھے میری سہلیاں کھڑی تھی حضور نے کہا سہلیوں کو دے دیں تو میں نے اپنی سہلیوں کو کہا تو ساری کہنے لگی ہم تو کھا پی کے آئیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھوڑ کیوں مارنیوں تو آڑے ٹیڑی چھالے بھی پوکھے پی لو اب کسی کہنے والی نے کہا پی جاؤ یہ نبی پاک کا جھوٹا ہے اس میں برکت ہوگی اب بچا ہوا دودھ میری سہلیوں نے پیا اب یہ ایک چیز سنت ملی کہ دولہا دولہن کو اگر دودھ پلایا جائے لیکن اس دودھ کے پیسے نہیں مانگنے والی تھی جو جیسے آج کا رواج ہے لڑکی کی سہلیاں لڑکی کے گھر والی آ جاتی ہیں اور پھر اس کی اندر وہ گلاس کی اندر وہ بھی رکھتی ہے نا کیا ہوتا ہے وہ جس سے آپ کوکا کولا کی بوتل پیتے ہو پائیپ ہے اے آسان نام کا یہ آسان اللہ پائیپ آئے سٹراؤ پھر وہ پیسے مانگتی یہ ہندو کی رسم ہے یہ نبی کی رسم اتنی تھی دودھ پیلائیں اب فرماتی ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں لایا گیا تو تین گز میٹر مربع تھا تین میٹر مربع کمرہ تھا بیٹ بھی کوئی نہیں تھا نہ میرے اببہ نے دیا نہ نبی پاک کے گھر میں بیٹھ تھا نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں برطن تھے نہ ہی کوئی شیشے کی علماریاں تھی نہ ہی کوئی سوفے سیٹ تھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جب مجھے دولن بنا کے بٹھایا گیا تو نیچے چادر بچھی بھی تھی جس پہ مجھے بٹھایا گیا اسی کمرے میں بکری بھدیوی تھی کمرے میں دو مٹکے پانی کے تھے ملو موہ کہ ایک کے اندر پانی ہوتا پینے والا دوسرے کے اندر کھجو رہی تھی بس یہ دو مٹکے تھے ایک چکی تھی جس سے آٹا پی سجا تھا پتھر کا ایک پیالہ تھا کس کا اور ایک بڑا ٹپ تھا نہانے والا اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا تھا بس سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے جس کے گھر میں ٹاٹ کا بچھونا تھا فرماتی ہیں چادر ایسی نیچے بچھالی تو بستر بن گیا صبح اٹھائی تو اوپر لے لی کچھ نہیں تھا یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ سارے کائنات کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھنہ وقت ہو گیا ہے باقی باتیں زندگی رہی تو کھر کبھی سہی کل انشاءاللہ عید ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو عید کی خوشی ہے نصیب فرمائے مسلمان کے لیے بڑا دن ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والد نہانا اچھا کپڑا پہننا خوشبو لگانا اور اس چھوٹی عید پر عید پڑھنے کی طرف جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا یہ نبی پاک کی سنت تکبیر پڑھتے ہوئے آنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید گاہ کی طرف آنے والا یہ تکبیر پڑھتا ہو آتا ہے تو راستے میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتوں سے اللہ جانبوش کر پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بڑھائی بیان کر رہا ہے حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخشتا ہے